بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستعین میں اس وقت پوری پاکستان کی عوام اور بالخصوص خیر پتنخواہ کی عوام سے مخاطب ہوں ہمارے لیڈر ہمارے قائد عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ آج جو ہے جلسہ جو ہم کر رہے تھے تنور کے مقام پر اس کو نہیں کرنا اور وہ جلسہ ہم نے آٹھ ستمبر کو جس کا کہ ہمیں بقیرہ طور پر آپ نوٹیفکیشن اس حکومت نے دے دیا ہے جو عدالت کی بات کو بار پر رد کر کے ہماری نو سی منصوب کر رہی تھی اس کے مطابق ہم نے جلسہ آٹھ ستمبر کو اسلام آباد میں کرنا ہے میں یہاں پہ تمام اداروں کو اور عدالتوں کو اور اس حکومت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے آج پھر ثابت کیا ہے کہ وہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق ایک پورامن اور پاکستان سے محبت کرنے والا اپنی عوام سے محبت کرنے والا اور تصادم نہ چانے والا لیڈر ہے آپ لوگ بھی اپنے اصلاح کریں اپنے اصلاح کریں اس ملک میں آئین کی پاسداری قانون پر عمل درامت اور شہریوں کی حقوق اس کے اوپر عمل درامت کرنا آپ پر اس آئین کے مطابق فرض ہے اور آج دیکھیں کہ عمران خان نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ وہ ایک لیڈر ہے اور وہ اپنے لیے نہیں اس قوم کے لیے پاکستان کے لیے اور اپنی اس عوام کے لیے سوچتا ہے انشاءاللہ جلسہ ہوگا جو کہ عمران خان صاحب کا حکم ہے ان کا حکم جو بھی ہوگا ہم نے ماننا ہے اور ان کی حکم جلسہ جب بھی وہ کہیں گے انہوں نے آر طریقہ کہا ہے انشاءاللہ ہوگا برپور طریقے سے ہوگا لیکن جو کہ ہمارے لیڈر نے حکم دے دیا ہے تو اس لیے آج کے جلسہ ہم منسوخ کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے بڑھ کر اپنی تحریک میں یہ کی ازادی کی تحریک میں انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے ازادی کے لیے انشاءاللہ ہماری تحریک جاری رہے گی عمران خان کی حکم کے مطابق جاری رہے گی اور انشاءاللہ مل کے ہم نے انشاءاللہ ثابت کرنا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ یہ ثابت کر کے انشاءاللہ ہم اس دنیا کو قوم کو بتائیں گے کہ عبران خان ہی وہ ریڈر ہے جو پاکستان کی بات کرتا ہے اپنی عوام کی بات کرتا ہے شکریہ